بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے جس میں اللہ کے نیک بندے اور بندے کو خواب آ جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منتقب کر لیا ہے یہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہو بھی ناظرین اکرام خواب کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک خواب شیطانی خواب ہوتا ہے دوسرے نمبر پر نفسانی خواب ہوتا ہے جبکہ تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ہوتا ہے اور یہ خواب کی تین قسمیں ہیں سب سے پہلے تو آپ کو جج کرنا ہوگا کہ اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ تین خوابوں کی جو قسمیں ہیں ان کے مائلے کیا ہیں ان کا مقصد کیا ہے اور یقین لوگوں کو آتے ہیں یہاں پر آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک ضروری بات بتاتے سنتے ہیں کہ اللہ نے جس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو اس امت کو اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت میں سے چھالیسوں حصہ یعنی سچی خواب امت کو عطا فرمائے ہیں سچی خواب اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہے اور یہ تحفہ امت محمد کو ملا ہے اس سے پہلے بھی حضر یوسف علیہ السلام کو خواب آیا وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے یہ خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضر یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کچھے کہا کہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے بائیوں کو آگاہ مت کہنا ان کو نہ بتانا کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں اور جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ آپ کا سگہ بائی ہی کیوں نہ ہو کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اس کو اپنے خواب کبھی نہ بتانا یہ میرا آپ کو مشورہ ہے اور حضر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی فرمایا تھا اور آج کی اس دور میں بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں گر کے اندر آپ کا بائی ہے آپ کے بائی کی بیوی ہے اس کے بچے ہیں اس کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں یا کوئی ہمسایہ ہے یا کوئی بھی اور رشتہ دار ہے مامو ہے ممالی ہے چاچا چاچی اور بھی رشتہ دار ہیں اگر آپ کے ذہن میں ایک خدکہ ہے کہ آپ کے لئے اس کے ذہن میں حسد ہے اپنا خواب اسے کبھی بھی مت شیئر کرنا یہ آپ کے لئے ایک میسج ہے تو ناظرین سب سے پہلے ضروری بات آپ کو بتاتی چلوں کہ شیطان نفسان خواب وہ تیسرے نمبر پر رحمان خواب تو جان لیجئے شیطان خواب وہ خواب ہیں جو کافی لوگوں کو آتے ہیں جن کو اس دنیا کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہوتی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی وہ دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے وہ بے نمازی ہوتا ہے اس کو دین کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے اور وہ زندگی کی شرابتوں میں ظلم کر بیٹھتا ہے تو اس قسم کے لوگوں کو جو خواب آتے ہیں تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں اب دوسرے نمبر پر نفسانی خواب تو جان لیجئے کہ وہ خواب ہیں کہ جب کوئی انسان فرض کرے کہ گوش کا کام کرتا ہے یا کوئی بھی اور دکان اس نے بنائی ہوئی ہے یا کسی کے ساتھ اس کو محبت ہے تو وہ سارا دن اس کے مطالب سوچتا رہتا ہے کہ اب بھی کیا کروں اس کام کو مزید کیسے بہتر کروں یہ ایسے کرنا ہے یہ ایسے کرنا ہے تو اس کی ذہن کے اندر سارا دن ایسی بھی بادی چلتی رہتی ہیں تو کئی مطالبہ ایسے قیالات کی وجہ سے اس کو دنیا کی محبت اور نفس کی وجہ سے جس پر وہ زیادہ وقت دیتا ہے تو اس قسم کے خواب آتے ہیں اس کو نفسانی خواب کہتے ہیں جبکہ ان کا بھی حقیقت سید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اب تیسرے نمبر پر جو خواب ہیں وہ ہیں رحمانی پہلے حقیقت جانا سیطانی نفسانی اور رحمانی تو جان دیجئے کہ رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ کی نیک پاک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جو نماز کا اعتمام کرتے ہیں یعنی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں جو نہیں بولتے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اگر ان کو خواب آئے صبح فجر کی ازان سے پہلے اور رات کے نس حصے کے بعد تو بلکل حقیقت ہوتا ہے اور وہ سچا خواب ہوتا ہے تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں اب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خواب بتانے والے ہیں جو کہ اللہ کی نیک بندوں کو آتے ہیں یہ سچ میں اللہ کا نیک بندہ یا بندی ہو تو یہ اللہ کے قریب کی نشانیاں ہیں نمبر ایک اگر ایسا اللہ کا نیک بندہ جو خواب کے حالت میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھتا ہے خواب کے حالت میں اللہ کے ولی کو دیکھتا ہے اللہ کے ولی بے شمار ہیں ہمارے دوسری قطب اللہ کے ولیوں کی تذکروں سے بھری پری ہیں لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کی نیک بندوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لئے دعائیں مغفرت کہتے ہیں تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کوئی نیک ولی نہیں ہوتے انہیں اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں جھر سوچئے کہ وہ کیسے اللہ کی نیک بندے ہیں کہ ان کو اس دنیا سے رکست ہوئے سے اکڑو سام ہو چکے لیکن آج بھی لوگ جوک در جوک ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لئے دعائیں مغفرت کہتے ہیں بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے کیوں ان کے لئے دعائیں مغفرت نہیں کرتے تو یقینا یہ اللہ کی برگزیدہ لوگ ہیں جن کے درجات اللہ نے بلند کیے ہیں اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے تو جھان لیجئے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے اقواب میں آتا ہے اس کو اپنا سچ میں اللہ کا ولی مانتا ہے تو یقینا آپ کے لئے اللہ کے قرب کی ایک نشانی ہیں اگر اقواب کے حالت میں کوئی شخص صحابہ کرام کو دیکھتا یا اگر اقواب کے حالت میں نبیوں کو دیکھتا ہے کوئی بھی نبی حضرت آدم سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے اقواب کے حالت میں اگر آپ دنو شریف پر رہے ہیں یا کوئی دنو شریف کے محفل ہیں اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اگر اقواب میں آسپانوں کی سیئر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے اقواب کے حالت میں اگر آپ پھر سرہ سے گزر رہے ہیں اقواب کے حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے اقواب کے حالت میں اگر نماز پر رہے ہیں اقواب کے حالت میں اگر قرآن پر رہے ہیں یا اقواب کے حالت میں کوئی نیتی کا کام کر رہے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کی نیت پاک پاس اور پر گزیدہ بندے ہیں اب یہ بھی جان لیجئے کہ اگر پہلے آپ کا لگام اسلام کی جانی بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک معابل دنیاوی زندگی بھی گزار رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ پر اللہ کی خاص نظر و رحمت ہونے والی ہے اور آپ کو ایک خاص مقام و مرتبہ ملنے والا ہے اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی رحمت ہوتی جائے گی دنیا کے ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی اگر ان میں سے کوئی بھی اخواب آپ کو آتا ہے تو بھی سمجھ لیں کہ کبھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے وہ یہ ہے صبح وقت ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریس ہو جاؤ کہ اللہ نے آپ کو کسی مقام کے لیے چھن لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی بندی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بناتا ہے اور فرماتا ہے انہوں فلاں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو چنانچہ اسے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں پھر اس کے لئے زمین میں قبولیت دکھتی چاہتی ہے جب رب تعالیٰ کی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بنا کر کہتا ہے تم بھی فلاں سے نفرک کہتا ہوں تم بھی اس سے نفرک کرو چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرک کہتے ہیں پھر آسمان والوں سے اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے نفرک کہتا ہے اس لئے تم بھی اس سے نفرک کرو یہ زمین میں اس کے لئے نفرک لکھ دی جاتی ہے اس حدیث میں اللہ کی محبت کا بیان ہے اور اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ جب کچھ سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل تو ویسے ہی اشرف الملائی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف البشر ہیں ان کو پکار کر کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کرے چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگے ہیں پھر اس کے لئے زمین میں قبولیت دی جاتی ہے چنانچہ زمین والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ اللہ کے محبت کی علامت ہے بندے کے لئے زمین میں قبولیت رہتی جائے یا یوں کہ وہ لوگوں میں مقبول اور ہر دل عزیز ہو جائے یہ اللہ کی اپنے بندے کے ساتھ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جب اللہ کسی شخص سے نفرت کرتا ہے تو پھر جبرائیل علیہ السلام کو پکار کر کہتا ہے میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں تم بھی اس سے نفرت کرو حضرت سیدنا اب اتنی عباس فرماتے ہیں کہ بھروز قیامہ سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرح بلایا جائے گا ہر حال بھی جو اللہ حضرت جل کا شکر کرتے ہیں ہر سیدنا میمون بن محران علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تقریب پر آزی رہیں اس کی ہماقت کا کوئی علاج رہیں ہر سیدنا عبداللہ بن محصول اشارت فرماتے ہیں کہ میں کسی انگارے کو زبان سے چاٹوں اور وہ جلا دے جو جلا دے اور باقی رہنے دے یہ میری نزدی اس سے زیادہ پچنیدہ ہے کہ جو کام ہو چکا اس کے بارے میں میں کہوں کاش نہ ہوتا یہ نہ ہونے کے کام کے بارے میں کیوں کاش ہو جاتا ہر سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی سربلندی حکم الہی پر صبر کرنا اور راضی رہنا ہے ناظرین یہ خواب جس آدمی کو آتے ہیں وہ آدمی اللہ کی بہت قریب ہے تو آئیے جانتے ہیں وہ خواب کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا وضی ہونا اس کے لئے مشکل نہیں ہے نمبر ایک خواب میں قرآن پاک پرنا اگر آپ خواب میں قرآن مزید پر رہے ہیں تو آپ اللہ کے بہت انیت مندے ہیں اللہ پاک آپ کو انتری بہت عزت دینے والا ہے اور آپ کا غبہ و شان اللہ بلندیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے اگر آپ خواب کے حالت پر قرآن مزید پر رہے ہیں تو آپ کی عزت آپ کی صفائی آپ کی شان دنیا کی نظر میں اللہ کی نظر میں بہت عالی ہے اس چیز کی علامت ہے اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے راستے پر چل رہے ہیں اور اللہ کے قریب ترین بلندے ہیں اور تو اور اگر آپ جوان ہیں یعنی آپ کی خواب جوانی کے حالت میں آتا ہے تو سمجھنے اللہ اس پر اس دکیان میں ایک اچھا مقام و مرتبہ دینے والا ہے اور یہ اللہ کی غیط سے مدد ہوتی ہے نمبر دو پاپ میں نہانا اگر آپ پاپ کے حالت میں نہا رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے اور ویسے بھی آپ جب نہاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے غلازت دور ہوتی ہے زندگی دور ہوتی ہے آپ کا جسم پاپر صاف ہوتا ہے جب آپ نہاں کا باہر نکلتے ہیں تو بہت تازہ کریم محسوس ہوتا ہے اور آپ کا دن بھی بہت اچھا بجائے جاتا ہے پاپ کے حالت میں جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نہاں رہے ہیں تو آپ کی سمجھ جائے گا کہ اللہ رب العزق آپ سے گندگی دور کر رہا ہے آپ کی طرح سے جو گندے خیالات ہیں وہ ختم ہوں گے آپ اللہ کی جانب پڑھیں گے آپ نے ایک ایک طرف روان دوا ہیں آپ ایسے مقام پر چل چکے ہیں جہاں پر ایک وڑی کا مقام ہوتا ہے جو اللہ کیلئے ایک بندی ہوتے ہیں انہیں کو اقواب مرسر آتے ہیں اور اگر آپ کو اقواب جوانی کے حالت میں آتا ہے تو اس کی تابی یہ بات کی دلیل ہی کہ آپ کی جوانی میں اللہ آپ سے بے شمار گندگی دور کرنے رہے ہیں آپ کی عزت عالم ہوتے بھی آپ کی شامی شوقت بننے والی ہیں اور آپ بھی گلہ جی پہ روان دوا ہونے والے ہیں اور اگر یہ اقواب آپ کو بڑھاپی میں آتا ہے سمجھ لینا اللہ آپ کی گزری اور آنے والی بکیہ زندگی سے بھی گندگی کو دور کر دے گا اور ناظرینہ بیتی مسلمی کو بیت کرونا اگر آپ مسلمی کو بیتتے ہیں وہ گھڑ گلا کرو رہے ہیں اور اللہ رب العزت دعائی مانگ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے جاروکتان رو رہے ہیں اور اللہ کم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے کیونکہ اللہ جس آدمی سے راضی ہو جائے کہ اخواب انہی بندوں کو نظر آتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے ان سے اللہ محبت فرماتا ہے یہ اخواب ہر کسی کو نہیں دکھتے اللہ ان بندوں کو دکھاتا ہے جو بندگی کرتے ہیں جو اللہ کے سامنے رو رو کر پھل گلات اور رات کے اندیرے نجد سب لوگ سو جاتے ہیں کہ جو لوگ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو گناہوں کی معافی طرف کرتے ہیں تو اللہ اسے لوگوں کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتے ہیں اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اگر ایک عام آدمی کے بات کرتے ہیں تو وہ رات کے کسی بھی پہل میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو مشاہ سے نہیں کر پاتا اور نہ کسی وجہ سے وہ رکھ جاتا ہے اللہ والا کچھ بھی حادثہ ہو جائے کی طبیت خراب ہو جائے اس کا دل خراب وہ نہ کرے کہ وہ رات کے پہل میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اپنے رب سے معافی ہوتا ہے تو ایسے شخص راضی ہوتا ہے اور اسے اپنے حاصل پر چلاتا ہے اللہ کا خاص فشل کرن اس پر نازل ہوتا ہے تو آپ اللہ کا شکر رضا کریں اور اس کے سامنے مزید ججہ بلا کر دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ خبری جائے کہ آپ اللہ کے خاص بندے ہیں اور ان کو دنیا اور آپ کو دونوں میں ایسا دولت و شہرت دینے ہیں اور آپ کو ایک عظیم قبی پر پہنچانے ہیں اور آپ نمازوں کی پابندی کریں اللہ یعنی سنوہیں تحاج کا اعتمام کریں انشاءاللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کے دین کی مجھ سمجھ عطا فرمائے اللہ سے ایک دعا ہے کہ ہمیں نمازوں میں شامل کریں ہمیں مفرد کریں اور اس نمزان میں ہماری بخش فرما دیں آمین